یہ ہونڈا شائن 125 اسی بائک کا انجن ہے آج میں اس ویڈیو میں اس کیک کو کھول کر دوبارہ بیٹھا کر دیکھاؤں گا جب بھی ہم اس بائک کا فول انجن کھولتے ہیں اس چیمبر کو فارتے ہیں ہاف نکالتے ہیں اس کا کرینک باہر نکالتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں اس کیک کو باہر نکالنا ضروری نہیں پڑتا اس بائک میں اس کیک کو باہر نکالنے کی ضرورت بلکل بھی نہیں پڑتا ہے ہو سکتا ہے بہت افر آپ نے اس کیک کو تو اسپرنگ بدلنے کیلئے آپ نے کھولا ہے اور آپ سوچنے کیس طریقے سے بیٹھانا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہونے والی ہے اگر آپ میرے چینل پہلی بارہ چین کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں اور نلیٹ فیسے والی گھنٹی کو ضرور دبائیے میں ہوں کاسی مڈو جھرکن کوڈا نرینی سے میں اسے کھولتا ہوں اور آپ کو واپس پھر سے بیٹھا کر دکھاؤں گا اور یہ کیک کام کیس طریقے سے کرتا ہے وہ بھی چیزیں میں آپ کو بتانا والا ہوں اس ویڈیو میں میں نے اس سپرنگ کو باہر نکال دیا اب کیا کریں گے ہم اسے نکالیں گے یہاں پہ بھی لوگ جیسا کٹ جیسا بنا ہوا ہوتا ہے اگر یہ سپرنگ ٹوٹ جاتی ہے تو پھر ہمیں یہ سبھی چیزیں کھولنا ہوتا ہے یہ سپرنگ ویسے چیک بھی کرنا چاہیے ہمیں ہو سکتا ہے تھوڑا کریک ہو پہلے سے اب اسے ہم باہر نکالتے ہیں دیکھیں میں نے اسے باہر نکالا اس کے نیچے کوئی الگ سے واسر نہیں لگا ہوا ہے جو بھی واسر ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے جام ہے یہ مانکے چلو اس کا کیک کا ریچڑ کتم ہو جائے تو اس کے لیے بھی ہم اسے کھول سکتے ہیں جیسے یہ ریچڑ ہے یہ والا پینن خراب ہو جائے اس کے لیے بھی ہمیں کھولنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے لیکن یہ بلکل ٹھیک ٹاکہ ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے اگر اس کے ٹائمنگ کی اگر بات کرے دوستو تو اس میں ایسا کوئی ٹائمنگ وغیرہ نہیں ہے جس طرح کی ہیرو بائک میں ہوتا ہے ٹائمنگ اس میں ایسا کوئی ٹائمنگ وغیرہ نہیں ہے اگر ٹائمنگ بھی ہوگا تو صرف اس میں ہوگا اس والے پارٹ میں ٹائمنگ ہوگا اوپر کوئی ٹائمنگ نہیں ہے یہ بلکل فری ہے تو اسے جو ہم لگاتے ہیں یہ کام کیسے کرتا ہے وہ چیزیں ہم جان لیتے ہیں جس طرح کی ہیرو کی سلینڈر بائک میں کیک ہوتا اسی طریقے سے یہ بھی ٹھوکر اس پر بنا ہوا ہے اور یہ ٹھوکر آکے اس پتی میں اٹکتا ہے اس پتی میں آکے اٹکتا ہے یہ دیکھئے جیسے کی اس کی کو یہ کیک یہاں پہ رہے گی اور یہ ہی پر ہمیں اس کیک کو فٹنگ کرنا ہے یہ دیکھئے اس کیک کا جو سراغ ہے سراغ والا یہ سراغ یہ اس سیڈ میں ہے اب ہم اس پر رنگ کو لگائیں گے اور اس والے بھاگ کو ہمیں اس سراغ میں لگانا ہے یہ میں نے لگا دیا اب ہم کیا کریں گے اسے لگائیں گے اور یہ والا جو پارڈک جو اسی کے اوپر رکھنا ہے میں اس طریقے سے لگانا ہے یہ دیکھئے اس طریقے سے یہ لگے گی یہ اس لئے دیا جاتا ہے کہ اس پر رنگ ادھر ادھر نہ جائے اور اس کا لوگ وہاں نہ نکلے ہمیں اس کیک کو پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے ہم اس سپرنگ کو صرف پکڑیں گے اور اسے اٹھا کے ہم یہاں پہ لگا دیں گے یہ اس طریقے سے اس کا کیک کا سپرنگ بیٹھ چکا ہے اور کیک فٹنگ ہو چکی ہے اگر ہم یوز کرنا چاہے تو یہ جو یوز ہوگا یہ اس طریقے سے یوز ہوگا یہ اس طرف گھومے گی ہم نے اس کا ٹھوکر جو ہم نے رکھا یہ اس سیڈ میں رکھا ہے تب ہی تو یہ اوپر جا کے اس میں اٹکا ہوا رہے گا اس پتی میں اگر ہم اس ٹھوکر کو اس سیڈ میں دیں گے تو اس پرنگ کی سیٹنگ نہیں ہوگی اور یہ کام بھی نہیں کرے گا امید ہے اس ویڈیو کے مادے ہم سے کچھ سیکھنوں کو ملا گا ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے